کہ ہمیں افر کیا گیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این یا ایم اکیو ایم کے ساتھ مل کی کوئی حکومت بنائیں ہم نے خان صاحب کے انسٹرکشن کے ساتھ مطابق یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی پاور شیرنگ نہیں کریں گے خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کی پاور شیرنگ کے لیے نہیں ہے یہ پبلک پولٹکس ہے باقی عوام کے نام پہ پولٹکس کر کے اپنے مفادات کے خیال رکھتی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاب عوام کے لیے پولٹکس کر کے عوام کے حقوق کے تحف اس کے لیے کام کر رہی ہے اور منڈیٹ اور ڈیموکرسی قانون کی بولادستی پہ یقین رکھتی ہے اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی پاور شیرنگ کا بھیلیب بھی نہیں کرتے ہم انشاءاللہ تعالی سٹرانگ پوزیشن کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارا پولمنٹ ڈیٹ ہمارے پاس نہیں آتا لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ تعالی کہ پنجاب کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنائیں گے اور جلد بنائیں گے ہم نے عدلیہ سے اس لیے ریکویسٹ کیے کہ جلد سے جلد ستر جو کیسز ہے کنسٹیچونسی ہے اس پہ پیسہ لاؤ اس لیے ہم نے آج خان صاحب نے کچھ نام فائنل کیے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وزیرالہ کے لیے آپ کو کیپیکے کے وزیرالہ کا اناؤنس ہوا ہے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی وزیرالہ کا کینڈیڈیٹ ہمارا میاں آسلم صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے کے پی کے میں ابھی صرف سپیکر کا پیسہ لہا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی کے پی کے میں سپیکر کی امیدوار خان صاحب نے نانزد کیا ہے آقب اللہ صاحب کو انشاءاللہ تعالی وہ سپیکر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے باقی نام ڈپٹی سپیکر اور کے سنٹرل میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا نام انشاءاللہ تعالیٰ پرسو تک آپ کے سامنے رکھیں گے وفاق میں خان صاحب نے نامزد کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاب کے طرف سے ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نامزد ہوا ہوا ہے جو اس کا مقابلہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایز اپرائم منسٹر انشاءاللہ اور ہماری کوشش ہوگی اور کوشش ہوگی اور بہترین کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمر ایوب خان صاحب ہی پرائم منسٹر بنے اور انشاءاللہ ہماری میجارٹی بنی تو وہ پرائم منسٹر بنیں گے تا وقت ہے کہ خان صاحب باہر نہیں آتے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جتنے بھی وفاق میں اور الیکشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پولٹیکل پارٹی جو اس سارے پروینسز میں ہے جس نے ٹو تڑ میجارٹی لی ہے کے پی کے میں وہ جس نے پنجاب میں بھی ٹو تڑ میجارٹی لی ہے اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے وہ اس پارٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے اور وہ پولٹیکل پارٹی جس کی زیرو کریڈیبلیٹی ہے جو آلموس مشکل سے بیس سیٹے نہیں جیت چکی ہے اس کو حکومت دی جا رہی ہے عوام ایسے منڈیٹ کو قبول نہیں کرے گی